اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف فیصل حسین اور آج جیسا کہ آپ لوگوں دیکھ رہا ہوگا کہ ہم لوگوں نے بہت ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں لگائی ہوئی ہیں اپنے سیٹ کے اوپر اور انگیرنٹ بھی بہت مختلف ہیں یہ تاہینی ہیں تاہینی کے ساتھ چنے ہیں چنوں کا پھیجو میں نے بنا کے رکھ لیا ہے آئیس میرے پاس ہے زیرا پاورڈر ہے نمک ہے لیمن سالٹ ہے اور لیمن سالٹ سبسٹیوٹ کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں لیمن جوز کے کیونکہ لیمن جوز جب ہم کسی بھی ریسٹورنٹ کے اندر کام کرتے ہیں تو ہمیں شیل فرائر بڑھانی ہوتی چیزوں کی تو جب بھی کسی کے چیز کے اندر آپ لیمن جوز ایٹ کرتے ہیں تو اس سے وہ خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس چیز کے تو اس کا سبسٹیوٹ کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں لیمن سالٹ جو کہ زیادہ عرصے چلتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہمارے پاس گارلک کا تھوڑا پیس ہمارے پاس ہے آئیل ہے تو انگیرنٹ سے آپ لوگوں پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج ہم بنانے جارہے ہیں ہموس سب سے پہلے یہ آئیس میرے پاس موجود ہے اور اس سے ہم یہ ہمارے پاس چوپر مشین ہماری ہے تھوڑا سا شور ہوگا آج ویڈیو میں لیکن ریسپی بہت اچھی بنے گی ہماری اس طرح آپ نے چار سے پانچ چھے دانے آئیس کے ڈال کے مشین کو پہلے خوب اچھی طرح تھنڈا کر دینا ہے یہ لازمی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جب بھی ہموس بنا رہے ہوں کہ آپ کی جو مشین ہے وہ ہمیشہ تھنڈی ہونی چاہیے اور جیسے آپ ہموس بنا رہے ہوں اور مشین پہ آپ ہاتھ لگا لگا کے چیک کرتی رہیے گا کہ بھئی ہموس تھنڈا تو تھنڈا ہے کہ نہیں یہ مشین تھنڈی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اگر مشین گرم ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے آپ کا ہموس خراب ہو چکا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اسے جب بنا رہے ہوتے تو مشین ان کی تھنڈی نہیں رہتی اور وہ جب بنا کے اسے فریج میں رکھتے ہیں اور پھر یوز کرتے تو اکثر آپ دیکھ رہوں گے کہ اس میں سے سمیل ہوتی ہے اور خراب جاتا ہے وہ خراب ہونے کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ وہ گرم گرم ہموس جب ہموس میں گرم ہو جاتا تو اس مطلب ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے پھر اسے وہ کیا کرتے ہیں پیکٹ کے اندر ڈال کے فریج میں رکھ دیتے ہیں یا فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر اینڈ میں اس کا ریزلٹ بہت خراب آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس مشین کو تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے اندر میں نے آئیز ڈال دی آئیز ڈالنے کے بعد میں سے یہ آئیز ہم نے ڈال دی ہے اس مشین میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح کرش ہو گئی ہے اچھا کرش کرنے کے بعد ہم اس کے اندر یہ ہمارا پیسٹا ہموس کا دیکھ رہے ہوں گے آپ کتنا سمودھ ہے اچھا پھر میں یہ پیسٹ اس کے مشین کے اندر ایڈ کر دوں گا آئیز ہم نکالیں گے نہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بعد میں پانی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پانی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں پانی ایڈ کرنے سے اچھا آپ اس کے اندر سٹارٹ میں ہی چار سے چھے دانے آئیز کے ڈال کے آئیز کی افضال کے اسے کرش کر لیں تاکہ مشین بھی تھنڈی ہو جا اور اب ہموس کا پیسٹ بھی میرا تھنڈا ہے یہ جو ہموس کا پیسٹ میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں یہ بھی انہیں فریزر کے اندر اقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھا تھا فریز نہیں کیا لیکن یہ اتنا چلڈ ہے کہ آرام سے اس آئیز کو جب جائے گی مشین کے اندر تو پھر وہ دونوں کوئ یہ اتنا مسئلہ نہیں کریئٹ کرے گا لوگ گرام اس کے اندر ایڈ کر دیتے تو پھر وہ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑا کر کے آئیز ایڈ کر رہو تھے اچھا یہ میں نے اس کے اندر ہموس کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور پھر ہم اسے تھوڑا سا اچھا تو یہ صرف پیسٹ اور آئیز ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کوئی ایک چیز ایڈ نہیں کی تو نیکسٹ ہم اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اب بہت کوئی کوئی ساری چیزیں آپ لوگ بس نوٹ کرتے جائیے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب سالٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب لیمن سالٹ ہے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون لیمن اور اپنا کیومن کا پاورڈر ہے میرے پاس جسے زیرا پاورڈر کہتے ہیں اور گارلک کا پیس ایک ٹی سپون کے قریب ہے یہ چار چیزیں ہو گئیں اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گا یہ تاہینی ہے تاہینی تقریباً میں آدھا کپ اور ون فور کپ یہ آدھا کپ ون اینہ ہاف کپ اور ون فور کپ یہ دونوں ایڈ کروں گا اس کے بعد ہاف کپ میں اس کے اندر آئل ایڈ کروں گا تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اور پھر چلیں سٹارٹ کرتے ہم اگلا پروسس اپنا کیونکہ شور آ جائے گا تو پھر اس طرح مزہ نہیں آگا تو دوستو ہم نے اس کے اندر کمین پاورڈر گارلک کا پیسٹ اور سالڈ اور لیمن سالڈ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا تھوڑا سا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت اس کا ٹیکچر آنا شروع ہو گئے تو ایسا ٹائم لیتی ہے یہ چیز لوگ بہت زیادہ جل بازی کرتے ہیں جس کے لئے سے ان کا ہموس خراب ہو جاتا ہے اور میری مشین ابھی تک تھنڈی ہے یہ نہیں کہ یہ گھرم ہوگا آپ اس کے بار بار ہاتھ لگا کے اسے چیک کرتے رہیں گے اور اکثر آپ ویڈیوز میں اور جو لوگ ریسپی شیئر کر بھی رہتے ہیں تو آپ لوگ ان کو نوٹ کر رہتے ہیں کہ وہ مشین پہ ایک آدھ ادھر رکھتے ہیں لازمی تو وہ اس لئے رکھا جاتا ہے کہ مشین کہیں گھرم تو نہیں ہوگی تو ان کو اسی سے آئیڈیا لے رہتے ہیں کہ مشین گھرم نہ ہو جائے گا تو ان چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی تاہینی کی طرف تاہینی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم اقریباً ہاف کپ یہ آگیا ہاف کپ اور یہ آگیا ون فورد کپ یہ ون فورد کپ ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم اس کے اندر اب تاہینی ایڈ کریں گے مشین میں آن کر دیتا ہوں ہاف کپ سکا اکڑا ہمارے پاس ہمارے پاس آ جانہی گیا ایڈیا میں ایڈیا 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 میں ہاں ایڈا کیا تو جس کپ کے اندر ایڈیا میں نے تاہینی ایڈیا اس کی کپ کے اندر یہ سن فلاور ایڈیا ہے جو کہ میں ہاف کپ کے قریب اس کے اندر ایڈ کروں گا اچھا جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنا زبردست تھا یہ بہت بہترین اور بہت ایسی طریقے سامنا ہوں نے اسے بنایا ہے چلیں اسے اب ہم سر بھی کر دیتے ہیں تو تھوڑا سو پہت تو میں خود بھی اسے ٹرائے کروں گا یہ ہارا کیسا بنایا ہے اچھا یہ رہا ہمارا سپون اور یہ آگیا ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون اور یہ تین ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون آپ لوگوں کا ہموز بنانے کا طریقہ بھی بتا جاتا ہوں کہ کس طرح اسے گول کیا ہے تو پہلے اس طرح آپ لوگوں نے پلیٹ کے اندر اس طرح سے سینٹر میں لے آنا ہے سینٹر میں لانے کے بعد پھر آپ اس طرح سپون کو اٹھا رکھ کے ایک سائٹ پر اس طرح پلیٹ کو گھماتے رہیں گے بہت ایزی ہے دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن جب آپ اسے بناتے رہیں گے تین سے جار دفعہ ٹرائے کریں گے تو یہ بہت ایزیلی بن جائے گا اچھا اس طرح کرنے کے بعد سپل ہے کہ یہ سپون کی بیک سائٹ ہے اسے ہم اس طرح ایسے ماریں گے تو اس کا آپ دیکھ رہوں گے کہ ٹیکسٹر چینج ہونے لگیا اوپر سے بلکل شائن اور سمود ہونے لگیا یہ بلکل پیش اس کا یہ کرنے کے بعد پھر یہ سمپل ہے آپ نے اس سپون کو اس طرح رکھنا ہے اور پھر اسی طرح لیٹ کو آپ نے ہماتے لینا ہے تو اس طرح آپ کا ہموس ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کی ٹوپنگ کے اوپر پیپری کا چنے جو آپ کے پاس بوائیڈ ہوئے ہوں گے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی پارسلی ایٹ کریں گے اور آلی وائل بہترین قسم کا آپ کا ہموس ریار ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ لوگ کو کچھ ایسی ریسپی دیئے جو آپ کی زندگی پر کام آئے گی جو جو ہموس کے شوق ہی نہیں ہے جو جو لوگ ہموس بناتے ہیں وہ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت زبردس ریسپی ہے میں کیونکہ پورا ریسورنٹ چلا رہا ہوں مجھے آئیڈیا ہے کہ اس ریسپی کا کتنے لوگوں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور فیڈوے کے مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسے لگی جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور فورن سے جائیں اور سبسکرائب کریں تاکہ وہ اس طرح کی جو آنے والی نیکس ویڈیو سے ان کو مل جائیں تو اپنے دوست اپنے شیف کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ شکریہ